دوستو جو سرسوں کا تیل ہوتا ہے ہمارے پشنوں کے لیے ایک بہت بڑا وردان ہوتا ہے اس کے اتنے فائدے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کا سیون ہمیں ہمارے پشنوں کو کب کرنا چاہیے کتنا کرنا چاہیے اس کے کیا کیا فائدے ہیں پوری جانکاری آپ کو ڈیٹیل میں ملے گی تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں جو دوست پہلی بار آئے ہیں وہ ہمارے چیلنگ کو سبسکرائب بھی کریں اور پاس والی گھنٹی بھی جرور دبائیں سرسوں کے تیل کو دینے کی صحیح ویدی ہے کیا دوستو ہمیں سرسوں کا تیل دینا ہے کچھی گھنی کا اوریجنل یہ میرے گھر کا تیل ہے اس کو ہم نے اپنے کھے سے سرسوں کو ہارویسٹ کر کے اپنے آپ تیار کیا ہے مارے پاس ایک تو فیڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ فیڈ ہے اور ایک سرسوں کا تیل ہے دونوں کو مکچر کر کے آپ کو دینا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم فیڈ کے اندر سرسوں کا تیل مکس کریں گے یہ آپ چالی سے پچاس ایمیل ڈال سکتے ہیں ایک پشو کے لیے سفیشنٹ رہتا ہے ایک بار کی ڈوز میں جیسے ہم نے اس میں چالی سے پچاس ایمیل ڈال لیا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے جیسے میں نے اپنی اس گائے کو ڈالایا اب اس نے کھانے سے بنا کر دیا اب میں اس کے اندر کچھ اور چیز ڈالوں گا دوستو میری گائے نے فیڈ وہ نہیں کھائی تو میں نے اس کے اندر اب میں کھلی ایڈ کر رہا ہوں آپ اس میں چوکر بھی مکس کر سکتے ہیں بہت بار آپ کا پشو نہ کھائے تو آپ اس میں چوکر بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کی آپ کا پشو اس کو اچھے سے کھا لے گا آپ ٹرائی کرتے ہیں کچھ دیر بار ویٹ کریں کئی بار کچھ دیر ویٹ کرنے کے بعد پشو کھاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری گائے اس کو کھانا سٹارٹ کر دیا ہے تو دوستو اب بات آتی ہے اس کو دینے کا صحیح سمیہ کیا ہے اسی فیضی لوگ نہیں جانتے ہیں اس کو دینے کا صحیح سمیہ ہوتا کیا ہے بہت بندے کہتے ہیں کہ آپ گرمی ہیں گرمی میں مت دو اس کو گرمی سردی کا بھائی کوئی دکت نہیں ہے صرف برسات کے موسم میں سرسوں کا تیل آپ اپنے پشو کو نہیں دیں ایک سرسوں کا تیل نہیں دینا ہوتا ہے ایک گنہ گنہ پشو کو آپ برسات چھوڑ کے پورے سال کبھی بھی کھلا سکتے ہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کو اپنے پشو کو بیجی جک کھلائیے کوئی دکت نہیں ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے پشو گابین ہے ہمارے پشو ابھی الگ الگ سٹیج میں ہیں تو آپ سبھی پرکار کے پشو کو دے سکتے ہیں اگر آپ کا پشو پریگننٹ ہے تو اور بھی اچھی بات ہے جو اس کے پیٹ میں پل رہا ہے بچہ اس کی بھی امیونٹی پاورڈ بڑھے گی اس کی بھی صحت اچھی رہے گی تو یہ آپ چرور دے سرسوں کے تیل میں ہوتا کیا ہے جو ہماری پشو کے لیے یہ وردان ہے اس میں اومیگا تھری اومیگا سکس فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے بہت سارے میللز ہوتے ہیں ویٹامینز ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی دوا کوئی بھی بوچٹر اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے بس شرط ایک ہی ہے سرسوں کا تیل اچھا ہو اچھی کوالٹی کا ہو جب آپ اپنے پشو کو اچھی کوالٹی کا سرسوں کا تیل دیتے ہیں تو ان میں جو اچھے والا کولیسٹرول ہوتا ہے اس کی ماترہ بڑھ جاتی ہے جو بیڑھ والا ہے وہ کم ہو جاتا ہے ہمارا پشو ایڈ دی اینڈ ایک سوست رہتا ہے بہت اچھا رہتا ہے یہ تو ہوئی تھی سینٹیفک بات اب میں آپ کو بتاؤں گا ایک فارمر کو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے سب سے بڑا فائدہ دودھ بڑھتا ہے دوسری بڑی بات روگ پرتیرودک شمتہ یہ چیز اس کو بہت اچھے سے بڑھاتی ہے اور ایک بونس فائدہ میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہتا ہوں سرسوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہریانہ والے اپنی بھیسوں کو کیا لگاتے ہیں جس سے ان کی پیسے چمکتی رہتی ہیں وہ بہت اچھی مالش کرتے ہیں سرسوں کے تیل کی اس سے ایک تو چمک آتی ہے دوسرا چرم روگ ہوتے ہیں اس میں اس کا بہت اچھا فائدہ ہے دوستو کل ملا کے بات آجاتی ہے کریں آپ پتہ نہیں کہاں کہاں پہ اتنے فیسے فوکتی رہتے ہیں مینر مکشر دو یہ دو وہ دو اگر آپ بیسک چیزیں ہی اپنے پشو کو دینا سٹارٹ کر دینا گوڑ سرسوں کا تیل سیندہ نامک یہ بیسک چیزیں ہیں انہی سے آپ کے پشو کو اتنی طاقت مل جائے گی اسے فالتو کی چیزوں کی ضرورتی نہیں ہے تو اس ویڈیو کو دباہ کر شیئر کیجئے لائک کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا جلدی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں دھنیاواز جہند